رسول خدا فرماتے ہیں لو لا سلاس اگر تین چیزیں انسان کے زندگی میں نو یہ انسان باغی بن جائے یہ اللہ کا مخالف بن جائے اللہ رسول خدا فرماتے ہیں لو لا سلاس اگر تین چیزیں انسان کے زندگی میں نو یہ انسان باغی بن جائے یہ اللہ کا مخالف بن جائے اللہ نے جان بوجھ کر اس کی زندگی میں تین چیزیں رکھی ہیں یا رسول اللہ وہ کونسی چیز ہیں فرمائے اگر یہ تین چیزیں اللہ بندے کو نہ دیتا یہ پوری زندگی سرکشی کرتا پوری زندگی اللہ کی نا فرمانی کرتا کبھی بھی مسلح عبادت پر اللہ کی دربار بھی اپنے سر کو نہ چکاتا یا رسول اللہ وہ کونسی چیز ہیں فرمائے سب سے پہلی چیز کا نام ہے المرض اگر خدا بیماری نہ دیتا ہے بیمار ہوتے ہیں تو سیدھا مسلح پہ آ جاتے ہیں بیمار ہوتے ہیں فوراں چکتی جاتی ہے مولانا امی بیمار ہے بابا بیمار ہے بھائی بیمار ہے بیمارستان یا چلے جائیں اپنے ہسپیٹلز میں سب کو خدا یاد آ جاتا ہے امیر سے امیر آدمی بیدین سے بیدین آدمی آپ کیا دیکھتے ہیں بیماریوں میں کس کو یاد کرتا ہے پروردگار عالم کو یاد کرتا ہے تو فرمائے اللہ نے جان بوجھ کے بیماری دی تاکہ یہ کس کو یاد کرے بیماری سے موت یاد آتی ہے نا بیماری سے سمجھتا ہے پس میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو اللہ نے جان بوجھ کے مرض دیا تاکہ یہ بندہ کس سے بچے اللہ کی سرکشی سے بچے جو اس لئے چیز فرمایا والفقر اللہ نے جان بوجھ کر انسان کو فقیر بنایا کبھی تو امیر ہوتا ہے کبھی تو فقیر ہوتا ہے اگر ہمیشہ انسان خود ہمیشگی والی امیری بھی انسان کو سرکش بناتی ہے محتاجی پھر بھی کبھی بھی اللہ کے دربان ہاتھ کو بلند کرواتی ہے تب امام فرماتے ہیں کہ زیادہ امیروں کی محفل منہ بیٹھا کرو خود کراہت ہے کہ انسان کہتے ہیں ہمیشہ امیر بچوں کے ساتھ کروں دوستیاں امیروں کے ساتھ کروں فرمایا نہیں ایک دو دن چار دن پانچ دن لیکن زیادہ کیوں کیونکہ اگر ان کے گھر میں اور زندگی میں اور لائف اسٹائل میں زیادہ رہو گے تو تمہارے دل میں تمنا پیدا ہوگی بڑا گھر دیکھو گے کہو گے میرا بھی بڑا گھر ہو بڑی گاڑی دیکھو گے میری بھی بڑی گاڑی ہو بڑا بنگلہ دیکھو گے تو وہ امیر کے ساتھ رہے نا تمہارے دل میں خواہشات نفس کو اور جنم دیتا ہے کبھی کبھی غریب کے ساتھ بیٹھا کرو اس کی سوکھی روٹی اس کے ساتھ مل کے کھایا کرو علیہ بن نبی طالب کی طرح فقیروں کے ساتھ بیٹھا کرو پھر جب اپنے سفرے پر جاؤ گے تو اپنی کھائی ہوئی روٹی یہ مثالیں آپ کے بیٹے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے اب باپ کہتے ہیں مہدانہ بڑی محنت کر کے میں نے بڑی یونیورسٹی میں ڈالا اس کا اور نقصان ہوتا ہے اب بڑی یونیورسٹی میں بڑے بچوں کے ساتھ پلتا ہے اب بچے کے دیمانس بھی بڑی ہو جاتے ہیں یہ پورا نہیں کر پا تھا وہ کہتا ہے یہ کیسی میری زندگی ہے کہ میں نے عرب کے شاعر کی مثال دینا کہ جب مر گیا تو قبر پر کیا لکا آدھی جنایتن ما جنے تو اور عارضوں کی چادر کو اتنا بڑھاؤ جتنی تمہاری ضرورت ہے اس سے زیادہ نہ بڑھایا کرو کیونکہ امیر کے گھر میں جاؤ گے پھر تجھے اپنا گھر اچھا نہیں لگے گا کہیں احسانہ ہو بڑے گھروں کو دیکھ کر اپنے آشیانوں کو آگ لگا دو فرمایا غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تبھی بیماروں کے ساتھ بیٹھا کرو تبھی قبرستان میں جایا کرو تاکہ تجھے احسان سے نعمت ہو جو پروردگار عالم نے تجھے عطا کیا ہے تیسری چیز فقر کے بعد اگر موت نہ ہوتی تو انسان ہمیشہ سرکش ہو جاتا ہے تو یہ یاد موت ہے جو انسان کے وجود کو بیدار کرتی ہے اور انسان کے وجود میں ایک ڈیمانڈ ایک ضرورت کو پیدا کرتی ہے کیونکہ اگر آپ صرف دنیا کو سمجھیں گے تو میں نے دو دن پہلے مجھے سے بتا آپ کے اندر بڑا عجیب پسم کا ڈپریشن اور پینک پیدا ہو جائے گا یعنی انسان کمائے کھائے پیئے اور آخر میں کیا دیکھے جا رہا ہے ہر چیز ختم ہو رہی ہے کہ ایک شخص رسول خدا کا بھی واقعہ وہ بھی ڈر رہا تھا موت سے رسول فرمائے سکرات کا وقت ہے در رہا ہے کیا تیرے پاس کوئی مال ہے ہاں یا رسول اللہ اللہ کی خیرات میں دیا ہے نہیں یا رسول اللہ فرمائے تو تبھی تو موت سے ڈر رہا ہے کیونکہ تمہارا جو قلب ہے جو تمہارا دل ہے وہ بندہ ہوا اس مال کے ساتھ جب تک اس گرہ کو کھولو گے نہیں تب تک تمہارے وجود میں فریڈم اور آزادی پیدا نہیں ہوگی ایک ایسی آزادی کہ تم پرواز کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ ایک چھوٹی سی چڑیا کی مثال لیجئے اگر اس کے پر کے ساتھ چھوٹا سا پتھر باندیا جائے اس میں پرواز کی طاقت ہے لیکن یہ پرواز نہیں کر سکے گی کیونکہ اس پتھر نے اسے باند کے رکھا ہوا ہے اسی طرح جب روح بدن سے نکلتی ہے اگر اس نے اپنی روح کے ساتھ اولاد کی محبت مال کی محبت گھر کی محبت باندی ہوئی ہے تو روح کو نکلنے میں تکلیف ہوتی ہے لیکن اگر اس کی روح کسی چیز سے بندی ہوئی نہیں ہے اس کی روح محبت خدا سے بندی ہوئی ہے محبت حسین ابن علیہ سے بندی ہوئی ہے تو بڑی آسانی سے اس کی روح پرواز کر کے چلی جاتی ہے صلوات پر محمد وآل محمد